السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پھر سے ایک نیا سبق آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں انشاءاللہ آج ہم لوگ تختی نمبر تیرہ تشدید کا سبق پڑھیں گے تشدید کیا ہے یہ تشدید کی شکل آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اسی کو تشدید کہا جاتا ہے یہ جس حرف کے اوپر بھی یہ تشدید آ جائے گا جس حرف کے اوپر بھی آ جائے تو اس حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے اس حرف کو دو بار پڑھا جاتا ہے اس بات کو اچھے سے یاد رکھا ہے اور سختی سے پڑھا جاتا ہے یعنی تھوڑی طاقت سے قوت سے زور دے کر پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو چلیے بلا کسی تاخیر کے ہم پورا سبق پڑھتے ہیں اعبو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تختی نمبر تیرہ تشدید تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی طاقت سے پڑھا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا زور دے کر سختی کے ساتھ ٹھیک ہے نرم آواز دھیلی آواز میں نہیں تھوڑی سی طاقت کے ساتھ ٹھیک ہے تو تشدید کی آواز میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے نون اور میم پر نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا ٹھیک ہے نون اور میم کے علاوہ کسی اور حرف پر تشدید آ جائے تو وہاں پر ملا کر صرف دو بار پڑھا جائے گا لیکن اگر نون اور میم پر تشدید آ جائے تو پھر اس وقت نون اور میم کے آواز کو ناک میں روکتے ہوئے غنہ کیا جائے گا ٹھیک ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے سمجھ گئے آپ غنہ کس کو کہا جاتا ہے ناک میں آواز کو روکنا غنہ کہلاتا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر آواز آنی ایک علیف کے برابر آپ ناک میں آواز کو روکیں گے ٹھیک ہے نون اور میم پر جب تشدید آ جائے تو اس وقت نون اور میم پر یعنی تشدید والے نون اور میم کو پڑھتے وقت آپ کیا کریں گے ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے سمجھ گئے غنہ کی مقدار ایک علیف کے برابر ہے ٹھیک ہے ایک علیف کے برابر یعنی جس طرح آپ نے حروف مددہ علیف واؤ یا پڑھا نا علیف یا واؤ تو علیف کو جتنا کھیچا یا کو واؤ کو جتنا آپ نے کھیچ کر پڑھا تو اتنی دیر غنہ بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پر دیکھ لیجئے مثال دے دی گئی ہے یہاں پر حمزہ نون زبران نون زبرنا ان انا ٹھیک ہے اتنی دیر غنہ کرنا ہے آپ کو ان حمزہ نون زبران نون زبرنا ان ٹھیک ہے تو یہ تختی ہو گئی مکمل اردو میں یہاں پر لکھ دیا گیا اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے کیا طریقہ کار ہے اس کو پڑھنے کا ٹھیک ہے تو اس کو مکمل آپ یاد کر لیں اس کے بعد پھر آ گیا آپ پڑھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو چلیے مکمل تختی میں ہجی رواب کو پڑھا دیتا ہوں تو یہاں پر یہ یاد رکھ لیجئے کہ تشدید کو دو بار پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بار اس پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھا جاتا ہے یعنی تشدید والے تشدید والے حرف سے پہلے جو حرف ہوگا اس کو تشدید والے حرف سے ملایا جائے گا پھر تشدید جس حرف کے اوپر ہے اس کو پھر سے ایک بار پڑھا جائے گا ٹھیک ہے ایک بار ملایا جائے گا جیسا یہاں پر آپ نے دیکھا یہاں تختی میں یعنی انہ میں کہ حمزہ نون زبر ان ایک بار ملا کر پڑھا گیا اس کے بعد پھر نون کو باقاعدہ اس کو بازابتہ پڑھا جائے گا الگ سے ٹھیک ہے تو اس کے بعد پھر وہ دو بار ہو جائے گا ایک بار ملایا گیا دوسری بار خود اس کو پڑھا گیا جس کو اوپر تشدید ہے ٹھیک ہے تو چلیے دیکھ لیجئے حمزہ بازابر اب بازابر با اببا ٹھیک ہے ابا ابا اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اببا سختی سے طاقت کے ساتھ ٹھیک ہے حمزہ بازابر اب بازابر با اببا حمزہ بازیر اب بازابر با اببا حمزہ بازیر اب بازابر با اببا حمزہ بازیر اب بازیر بی اببی حمزہ بازیر اب بازیر بی اببی حمزہ بازیر اب بازیر بی اببی تو آپ نے دیکھا پہلی لائن میں جس طرح میں پڑھا رہا ہوں اسی طرح آپ کو پڑھنا ہے تو ایک بار ملا کر پڑھا جائے گا تشدید والے کو اس کے بعد پھر دو بارہ تشدید والے کو ایک بار پھر سے پڑھا جائے گا ایک بار ملا کر اور ایک بار خود تشدید والے حرف کو پڑھا جائے گا حمزہ تا زیبر ات ٹھیک ہے تو ایک بار ملا گا اب خود تشدید والے حرف کو الگ سے پڑھا جائے گا ٹھیک ہے 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 ہمزا بازابر اب باہ تو زیر بین اب بین ہمزہ با زیر اب با دو زیر بن اب بن ہمزہ با پیش اب با دو زیر بن اب بن بابا زبر باب با دو پیش بن باب بن بابا زیر بب با دو پیش بن بب بن بابا پیش بب با دو پیش بن بب بن تو آواز میں سختی رکھتے ہوئے آپ پڑھیں اسی طرح گھیلی آواز ہونے نہ دیں اس لئے تشدید کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیم بازہ بر جب بازہ بر بہ جب بہ جیم بازہ بر بہ جب بہ جیم بہ پیش جب بازہ بر بہ جب بہ جیم بازہ بر جب بہ جیم بازہ بہ 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 جیم 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 ب جیم با پیش جب با زیر بی جب بی فا این زبر فا این زبر اا فا اا فا این زبر فا این الف زبر اا فا اا کاف واو پیش كب واو زیر بی جب بی تا واو زبر تو واو الف زبر وا تو واا سین جیم پیش سج جیم زیر جی سج این دال زبر اد دال زبر دا اد حا ضاد پیش حض ضاد پیش دو حض حا یا زبر حی یا زبر یا حی عین زبر اع لام یا زبر لی علی یا زبر یا علی حمزہ یا زیر ای یا لف زبر یا ای یا کاف زبر کا یا کا یا زبر یا و نون پیش دن یا دن نون پیش نو یا دن اب یہاں پر غنہ ہوگا کیوں اس لئے ہم نے پڑھا نون اور میم پر تشدید ہو تو کیا ہوگا غنہ ہوگا ٹھیک ہے یا دن سا میم پیش ثم میم زبر ما ثم تو اس میم پر بھی تشدید آیا ہے تو نون اور میم پر تشدید ہو تو کیا ہوگا غنہ ہوگا غنہ کس کو کہا جاتا ہے تفتیم آپ کو بتا دیا گیا کہ ناک میں تھوڑی در آواز کو رکنا غنہ کہلاتا کتنی در غنہ کریں گے ایک علیف کے برابر ہم غنہ کریں گے ٹھیک ہے ثم اتنی دیر آپ کو غنہ کرنا ٹھیک ہے ثم ٹھیک سین یا پیش سوی یا زیر یی سویی رات زبر رات سویی رات سین این پیش سو این زیر عی سو عی رات زبر رات سو عی رات این طا پیش ات طا زیر تی ات لانت زبر لات اتلت تو یہ ہجے مکمل میں نے آپ کو پڑھا دیا ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیں کہ اب اس کو کیا کہا جاتا ہے تشدید کہا جاتا ہے تو چلیے اب رواں پڑھ لیتے ہیں اببہ 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 اببی 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 ات 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 موسیقی موسیقی تو یہ ہجے روان مکمل میں نے آپ کو تختیر نمبر تیرہ تشدید کا سبق پڑھا دیا امید ہے اچھے سے آپ نے سبق سمجھ لیا ہوگا جس کو مکمل پڑھنا مناسب ہو یعنی آسانی سے پڑھ سکتا ہو تو وہ مکمل سبق پڑھے یعنی جتنا آپ حضم کر سکتے ہو جتنا آسانی سے آپ یاد کر سکتے ہو پر ایک کس کر سکتے ہو مشک کرتے ہوئے پڑھ سکتے ہو تو اتنا ہی آپ پڑھیں کوئی ضروری نہیں ہے مکمل تختی ایک ساتھ آپ پڑھ لیں میں آپ کو مکمل تختی پڑھاؤں گا لیکن آپ اپنے حساب سے پڑھیں ایک دن پوری مکمل یہ تختی اوپر کیا کر لیں اردو میں جو لکھا گیا ہے پھر دوسرے دن دو لائن پڑھ لیں یا تین لائن پڑھ سکتے ہو چار لائن پڑھ سکتے ہو یا آدھا سبق مکمل آپ پڑھ سکتے ہو تو آدھا پڑھ لیں پھر دوسرے دن آدھا پڑھ لیں پھر ایک دن پھر پورا ریوائز کر لیں اچھے سے آپ مشک کر چکے تب آگے بڑھیں گے تو امید اچھے سے یہ سبق تختی نمبر تیرہ تشدید کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آگیا ہوگا تو اس کے لئے کچھ شیئر بھی ضرور کریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ